شیمد ہم ریمیڈیز میں آپ کا سواگت ہوئے اور ہم آپ کو بتائیں گے رانی پدموتی اور اللہ او دن کھلی کے رشتے کا سچ سب سے پہلے تو ہماری جو رانی پدمینی ہے ہمارے ایک بھارت کی ہے تو ان کے بارے میں ہم پتانا پسند کریں گے رانی پدمینی چتوڑ کی رانی تھی رانی پدمینی کے ساحس اور بلیدان کی گورو گاتہ اتحاص میں عمر ہے سیحل درب کے راجہ گندر اف سین اور رانی چمپاوتی کی بیٹی پدمینی چتوڑ کی راجہ رتن سنگھ کے ساتھ بیائی گئی تھی رانی پدمینی بہت خوبصورت تھی اور ان کی خوبصورتی پر ایک دن دلی کے سلطان اللہ او دن کھل جی کی بوری نظر پڑ گئی اللہ او دن کسی بھی قیمت پر رانی پدمینی کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے چتوڑ پر حملہ کر دیا رانی پدمینی نے کیسے اپنی جان بچائی اور کیسے انہوں نے واپس اپنے پتی کو قبضہ ہونے کے بعد بھی واپس لے کر آتی ہیں اور اسی بات اپنی جان دے دیتی جان دے دیتی ہے لیکن آن مان پر آنچ نہیں آنے دیتی ہے اس فی سنگ تیرہ سو تین میچی توڑ کے لوٹنے والا اللہ او دن کھل جی تھا جو راجسی سندری راجی پدمینی کو پانی کے لئے لائے تھا شروطی یہ ہے کہ اس نے درپن میں رانی کا پتیبین میں دیکھا تھا اور اس کے سموحیت کرنے والے سوندر کو دیکھ کر اب یوت ہو گیا تھا لیکن کلین رانی نے لجہ بچانے کے لئے جوہر کرنا بہتر سمجھا تھا تو چلیے پہلے تا ہم ان کا آپ کو پریچھے دے دیتے ہیں کہ ہمارے دیش کی ہمارے بھارت دیش کی میلائیں کیسی ہوتی ہیں اس کا جیتا جاتا ادھارن رانی پدمینی ہے جنہیں پدموادی بھی کہتے ہیں پدمینی سنہل ریپ کی عدد تھی سندری راج کنیا سلطان کے ساتھ چٹوڑ کی چڑھائی میں اپس سے تھے امیر خسرو امیر خسرو میں یہ تحاس لکک کے استطیق سے نہ تو تاریخِ الائی میں اور نہ سردیکوی کے روپ میں اللہ ادن کھل جی کے بیٹے کھرز کھاں اور گجرات کی رانی دیول دیوی کی پریم گاثہ مسنوی کھش کھاں میں اس کا بہت سارا سنگیت دیا ہے ابھی ہوا کیا تھا وہ ہم آپ کو بتانے جائے ہیں اتحاس کے کتابوں کی اگر مانے تو رانی پدمواتی ان کے ساحت اور گورو گاثہ کا برحت اتحاس رہا ہے راجہ گندر حسین اور رانی چمپاوتی کی بیٹی رانی پدمواتی کا بیواہ تورسن سے ساتھ ہوا وہ ویرانگنا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی ابھی جب اس نے کھل جی جب اس پر محیط ہو گیا تو اس نے چڑھائی کر دی پلس چڑھائی کے دوران وہ تور کو جھیت نہیں پا رہا تھا اب ہوا یوں کہ اس نے دھوکے سے راجہ رتندھ سنگھ کو قید کیا ہے دوستی کے ہاتھ بڑھانے کے بعد اور راجہ رتندھ سنگھ کو بندگ بنانے کے بعد اس نے پدمواتی کی مانگ کرنے لگا اس کے بعد چوہان راجپوتھ سینہ پتی گورا اور بادن نے کھل جی کو ہرانے کے لیے سندیز بجھوایا کہ اگلی صبح پدمواتی اس کے حوالے کرتی جائے گی اور ٹھیک وقت پر اگلی صبح ایک سو پچاس پالکیاں کھل جی کے شیور کے اور بھیج دی گئیں کیونکہ رانی پدمواتی نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں تمہاری شرط مان جاؤں گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گی پر میرے ساتھ ساتھ ایک سو پچاس داسیاں بھی چلے گئی اور کھل جی مان لیا تھا ابھی پالکی جو لوگ اٹھانے والے تھے تو پالکی بھی سینک اٹھائے ہوئے تھے اور اس کے اندر جو بیٹھی ہوئی تھی یا بیٹھا ہوا تھا وہ سارے کی ساری سینہ سارے کی سارے جو لوگ اندر تھے ان کے ویس میں داسیوں کے ویس میں وہ بھی سینک تھے تیز ترار سینک پالکیوں کو ہی روک دیا گیا جہاں رتن سینک کو بندی بنایا گیا تھا اس کے بعد پالکیوں سے سستر سینک نکلے اور رتن سینک کو چھڑا کر لے گئے اب جب کھل جی کو اس بات کی چانکاری ہوئی کہ رتن سینک کو چھڑا لے گیا تو بوکلا گیا اس کے بعد اس نے اپنی سینہ کو چتاڑ پر آکمن کرنے کا عادیش دیا اور وہ گھیرا جو ہے اس نے زبردست گھیرا بنا دیا وہ کلے میں پرویس نہیں کر پایا جس کے بعد کھل جی نے کلے کو ایسی گھیرا بندی کی کہ اندر کا جو راشن پانی تھا جو خار سماگری تھی وہ سارے کی ساری ختم ہوتی چلی گئے اس کے بعد رتن سینک دوار کھلنے پر مجبور ہو گئے اور پھر ید ہوتا ہے اور وہاں پہ کھنجی سے رڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اس کے بعد چتاڑ کی مہلاؤں نے آگ چلائی اور اپنی آن بان اور شان بچانے کے لیے رانہ پدماوگتی نے آگ میں پودھ کر اپنی چاند دے لی رانہ پدماوگتی کے بعد جتور کی عورتیں ساری عورتیں اسی آگ میں پودھ گئے اور اس طرح سے اپنی جان دینے کو جہر کہتے ہیں بتا دیں کہ کھل جی کا سامراج دچھن میں مدرائی تک فیلا ہوا تھا اس کے بعد اتنا بڑا بھارتی ہے سامراج اگلے تین سو سالوں تک کوئی بھی ساسک اسطافک نہیں کر پایا تھا تو دھنیوارد آپ ہماری چینل پہ سبسٹرائٹ کریں اور اپنی کمنٹ دیجئے دھنیوارد